جتنے لوگ کھڑے ہیں تشریف رکھیں آپ سے عرض کر رہا ہوں تشریف رکھیں صلات و سلام کے بعد کھانا بھی ہے کسی کو کھڑے ہونے کا شوق ہو تو وہ پیچھے ہو جائے تاکہ بات والوں کو آگے والے نظر تو آتے رہیں نحمدہو و نسلی و نسلم علی رسولہ الكریم و علی آلہ و صحبہ اجمعی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم صلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ محترم صاحب زادہ تسلیم احمد سابری آدھ مفتی ہو چکے ہیں اس لیے گنجائش نہیں رہی کہ میں کسی بات پر وضاحت کروں اللہ تعالی ان کے ذوق میں ان کے جذبے میں اور ان کے مقدر میں اور برکت فرمائے بظاہر کسی نے یہ توقع نہیں کی ہوگی لیکن جب پہلی مرتبہ وہ یہاں تشریف لائے تھے اور آج اس دوران آپ نے ان کی اڑان بھی دیکھی اور یہ شوق تھا جنہیں جس شوق نے ان کو اور زیادہ سمندر کیا ہے اللہ تعالی اسے قائم رکھے یہ محفل آپ کو معلوم ہے میرے بھائی محترم حامد ربانی صاحب ہر سال سجاتے ہیں یہ تمام انتظام ان کا ہے میرا اتنا ہی حصہ ہے کہ آپ کی طرح میں بھی بیٹھ جاتا ہوں یہ ساری محنت ان کی ہے وہ سارا سال اس کے لیے رقمی جمع کرتے ہیں اور بہت شوق سے کرتے ہیں میں والی صاحب قبلہ کا عرص ہر سال مسجد میں منعقد کرتا ہوں اس میں ہمیشہ وہ مہمان بولاتے رہے اور آپ کو نئے نئے سناخانوں سے متعارک کرواتے رہے آج کی اس محفل میں صرف ہمارے ایک ہی مہمان پنجاب سے تشریف لائے فیصلہ بات سے جنہیں آپ حضرت علی کی کرامت سمجھیئے وہ کا نام ہی کرامت علی ہے نعیمی ہیں صدر اللہ فاضل کی نسبت سے جو ان کے شاگردوں سے ان کو ملی قرآن کریم میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ماشاءاللہ بڑے شوق سے انہوں نے پڑا حدیث شریف میں ہے اپنی آوازوں کو سجاؤ اپنی آوازوں کو سجاؤ قرآن بالقرآن یہ قرآن کو نہیں سجاتے قرآن اچھا پڑھ کے اپنی آواز سجاتے ہیں اور آپ سننے والے سن کر اپنا مقدر سجاتے ہیں خوش آوازی اچھی آواز ہونا یہ انعام ہے نعمت ہے کوئی شبہ نہیں اچھا کلام ہونا اچھی آواز میں پڑھنا تو ہم کہتے ہیں نور نور پر نور آواز بھی اچھی ہو کلام بھی اچھا ہو تو یہ نور پر نور ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے ذالک فضل اللہ یعطی ہی منیشا چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں ٹائم زیادہ نہیں لے نا کتاب کا نام ہے انفاس العارفین لکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ اپنے والد صاحب کے ملفوظات لکھے انہوں نے اپنے والد صاحب کے واقعات ان کے والد گرامی کا نام حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ دیلی میں ایک علاقہ ہے مہندیاں کہتے ہیں وہاں ان کے مزارات ہیں شاہ ولی اللہ وہ ہستی ہیں برے صغیر جس کو ہم کہتے ہیں اصل تو برے عظیم ہے وہ پاکستان ہندوستان میں اکثر علماء کی سند میں شاہ ولی اللہ کا نام ضرور ہے حدیث کا ایک تسلسل اجازت کا ان کا نام ضرور بہت بڑے عالم ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب تشریف لے گئے زیارت کے لیے کس کی زیارت کے لیے دہلی میں جو بڑا مزار ہے جس ہستی کا مزار ہے اس ہستی کو ایک دو لفظوں میں قطب صاحب کہتے ہیں نام تھا حضرت خاجہ قطب الدین بختیار عوش کاکی رضی اللہ تعالی جو خلیفہ ہیں حضرت خاجہ غریب نواز کے اور پیر و مرشد ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی دل میں سوال تھا کہ یہ چشتی سلسلے والے قوالی سنتے ہیں اس وقت کی قوالی میں ساز وغیرہ نہیں تھے خلیل وارسی صاحب توجہ سے میری بات سن رہے ہیں اس لیے میں سنبھل کے کہہ رہا ہوں تاکہ ان کو بھی تحقیق ہو جائے بابا صاحب نے قوالی ضرور سنی مگر وہ قوالی کیا تھی خود اس کا جواب تو دل میں خیال تھا کہ پوچھوں تو حضرت نے خود سوال کیا اب شاہ ولی اللہ ہوئے ہیں تقریبا دو سو برس پہلے قطب صاحب ہوئے ہیں سات سو برس پہلے پانچ سو برس کا دونوں کے ترمیان تقریبا مدد کا فاصلہ ہے لیکن شاہ ولی اللہ کے والد کے دل میں جو باب تھی قطب صاحب وہ بھی جانتے تھے تو جب نبی پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے آقا کی کتنی شان ہوگی بہت نعرے لگائیں آپ نے نہ لگائیں کیونکہ آپ سے نعرے نہیں لگتے وہ قبر میں ہیں پانچ سو سال پہلے وفات پا چکے پھر بھی جانتے ہیں کہ کون آیا ہے اور کیا سوال لے کر آیا ہے یہ علم دینے والا قوم اللہ تعالی ہم نے کب کہ کوئی نبی یا ولی خود سے جانتا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں اللہ تعالی کے بتانے سے جانتا ہے اور آپ کے ہاں اردو میں بھی محابرہ ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکے تو جس کو اللہ باقی رکھے قبر میں بھی زندہ رکھے علم کے ساتھ ارادے کے ساتھ اختیار کے ساتھ اس کا اختیار کوئی ختم کر سکتا ہے دینے والا اللہ اس کی عطا کا ہم انکار نہیں کر سکتے یہ موضوع لمبا ہے تفصیل دیکھنی ہو میری کتاب مزارات و تبرکات میں دیکھ لیجیے گا حضرت تیشہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت کتاب صاحب نے میرے والد صاحب سے پوچھا کیا کہتے ہو شیر کے بارے میں پویٹری کلام شیر کیا کہتے ہو تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے حدیث پڑی کلام حسن و قبیح کبیح کہ اچھا کلام اچھا ہے برا کلام برا ہے انہوں نے کہا ماشاء اللہ چمی گوئی کیا کہتے ہو دربار سوت حسن سوت اچھی آواز کے بارے میں کیا کہتے ہو تو وہ کہتے ہیں میں نے قرآن کی آیت پڑی کہ یہ اللہ کی عطا ہے جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا اگر اچھا کلام اور اچھی آواز دونوں جمع ہو جائیں تو یہی جواب حضرت شعب رحیم صاحب نے دیا کہ نور رن تو حضرت قطب صاحب نے فرمایا ہم بھی اچھا کلام اچھی آواز میں سن لیا کرتے تھے اچھا کلام اچھی آواز ان کا جو سوال تھا ذہن میں اس کا بھی جواب ہو گیا فرما تم بھی کبھی کبھی شعر سن لیا کرو اب شعر سے مراد کوئی گیت گانا نہیں ہمارے ہاں شاید لوگوں نے یہ سمجھا کہ پویٹری صرف گیت گانا ہوتی ہے یہ شعر جو آپ نے سنے ہیں جتنے یہ سب اس ہستی کی تعریف میں ہیں جس کی تعریف کے لیے یہ کائنات بنی ہے اللہ کو کسی کی حاجت نہیں وہ اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے میں نے آیت پڑی برا فان لک ذکر جس کی بارے میں آپ کو صاحب زادہ تسلیم صابری صاحب نے بتایا بھی یہاں ایک بات ضرور کہتا چلوں نات خان نات کو نات کہنے والا شاید نات خان خان فارسی کا لفظ پڑھنے والا نات پڑھنے والا اور نات سننے والے سب ہمیشہ صرف ایک خیال رکھا کریں کہ نات کہنے والا بھی پڑھنے والا بھی سننے والا بھی کہ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے یہ نیکی کی بات ہے کہ مجھے اس کی توفیق ملی ہے یہ آپ کے بس کی بات نہیں آپ لکھنا چاہیں نہیں لکھ سکتے اور جب کرم ہو جائے عطا ہو جائے تو پھر لکھنے والا لکھتا ہے بلغ الولا بکمالی کہ کرم ہوتا ہے اور مقبول اشعار وہی ہیں جو کرم پر لکھے گئے کرم ہوا تو لکھے گئے ورنہ لکھنے کو بہت سے لوگوں نے بات لکھی تو نات شریف سننا نات شریف کہنا اور نات شریف پڑنا یہ سب نیکی کی باتیں ہیں خواہ وہ وائز مقرر خطیب نصر میں کہے یا شاعر نظم میں کہے سب نبی کی نات ہے کوئی شرعہ کو پوری نات میں کتنا لطف آیا تھا آپ شیر چار آدمی مل کے پڑے اور اس میں ردم بن جائے گا مگر تکلف کے ساتھ ایسی آواز سے ذکر کرنا وہ دور نہیں میں عویس رضا قادری صاحب کو دعا دیتا ہوں اللہ نے ان کو بہت اچھی آواز دی ہے وہ نبی پاک کی نات شریف پڑھتے رہے اللہ ان کو اور عزت دے برکت دے اور جو کچھ تھوڑی سی آمیزش ہو رہی جو مسئلہ تھا وہ میں نے کیا ہماری اس محفل میں یہ کلمات کہنے کے لیے تشریف لاتے تھے ہمارے استاد محترم جو میرے بھی استاد تھے میرے والد صاحب قبلہ کے بھی استاد تھے میرے دادا جان بھی ان کو اپنا استاد کہتے تھے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب اشرف اکار بھی رحمت اللہ تعالی جو لوگ یہاں مسلسل آ رہے ہیں انہوں نے زیارت بھی کی تھی ان کے کلمات بھی سنیں اور مشہور استاد کی بات استاد کی ہوتی ہے میں کتنا ہی جتن کر لوں وہ بات نہیں ہو سکتی مگر ان کی دعائیں ہیں اور یہ ذوق ہے جو انہوں نے سکھایا اسی کو پہنچاتا ہوں تو اب وہ ہم میں نہیں ہیں ظاہری طور پر اللہ ان کے دراجات بلند فرمائے ان کے صاحبزادے اکلوتے ان کے ایک ہی فرزند ہیں حضر صاحبزادہ مولانا محمد فضل الرحمان صاحب اشرف اکار بھی تشریف لائے ہیں اللہ تعالی ان کا فیضان جاری رہے کزشتہ برس آپ محفل میں تھے پردے میں میری والدہ بھی موجود تھی سات مہینے اور تقریبا ساڑھے سات مہینے سے زیادہ ہو گئے وہ پردہ فرما گئی اللہ ان کے دراجات بلند فرمائے اللہ کرے وہ خوش ہوں ایک ہی دعا ہے ہم سے ان کی کوئی خدمت نہیں ہو سکی بہت کوشش کی تھی لیکن کچھ نہیں کر سکے اللہ کرے وہ خوش ہوں اور آج کی محفل بھی انہوں نے سنی ہو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں آج جتنا کلام پڑھا گیا اس میں میں کوئی بات نوٹ نہیں کی اور شاید تھی بھی نہیں مجھے کوئی اعتراض کرنے کا شوق نہیں کوئی شرعی بات ہوتی ہے اس کو پیش کر دیتا ہوں مہمان علماء بھی تشریف لائے مشایق بھی آئے کچھ ہستیاں آتی تھی اب نہیں ہم نے جن سے قرآن کریم پڑھا ہمارے وہ استاد حضرت مولانا قاری محمد عبداللطیف صاحب امجد سعیدی وہ بھی والدہ کے چالیس میں سے پہلے وصال فرما گئے ان کا بھی وصال ہو گیا اور کتنے لوگ تھے جو یہاں آتے تھے اب نہیں اور آج انتقال ہوا ہمارے ایک اور بزرگ کا حضرت قبلہ پیر سید احمد اشرف صاحب چیلانی درگا علیہ اشرف یا فردوس کالونی والے ان کا آج انتقال ہوا آج ہی ان کا جنازہ ہوا اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے جتنے لوگ آتے تھے اب نہیں رہے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے جتنے لوگ آئے میں سب کے نام دوں ٹائم لگے گا میں سب کا فردن فردن شکریہ دا کرتا ہوں اپنے بھائی کی طرف سے اپنی طرف سے تمام گھر والوں کی طرف سے آپ لوگوں نے زحمت کی تشریف لائے اور اتنی دیر بیٹھ کر اپنے دامن بھرے دعا کیا کریں دعا میں کبھی کنجوسی نہ کیا کریں دعا بہت کیا کریں اور دوسروں کے لیے دعا کرنے سے اپنا بھلا ہوتا ہے بڑی مشہور بات ہے اسی پر گفتگو سمیٹا ہوں قیامت کا دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا واقعہ بیان کیا گیا اس کے نامہ اعمال میں 99 نے کیا ایک کم اسے کہا جاؤ دو زخم سزا بھکتو جب سزا پوری ہو جائے گی کیونکہ ایمان والا بلاخر جنت میں آئے گا اللہ ہم سب کو بچائے ہم دو زخم ایک لمحے کو بھی نہ جائے جب اسے یہ کہا جائے گا تو وہ ارز کرے گا یا اللہ کریم اس میدان محشر میں میرے کچھ جاننے والے ہیں رشتے دار ناتے والے پڑوس والے ساتھی دوست اہباب مجھے موقع دے کہ میں کسی سے ایک نیکی مانگ لاؤں اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے اجازت دے کا جاؤ وہ خوشی خوشی آیا کہ ایک نیکی ملے میں کیا دیر ہوگی بھائی سے کہا اس نے کہا میرے پاس اپنا انتظام پورا نہیں ہے میں تجھے کیسے دے دوں آن سے فاب سے دوستوں سے عزیزوں سے وہاں تو نفسی نفسی اپنی اپنی جان کی پڑی جن دوستوں کے لیے بہت کچھ لٹاتا تھا وہ بھی کام مایوس ہو گیا میں تو سمجھتا تھا میرے کام آئیں گے بگت نہیں پڑے واپس آ رہا تھا راستے میں ایک شخص ملا کیا بات ہے کیوں پریشان ہو تو جو دکھی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اپنی بات کسی سے کرے ایک تو ہلکا پن ہو جاتا ہے اور شاید کوئی راستہ بن جائے اس نے اس کو بات سنائی یہ معاملہ ہے اچھا تیرے پاس صرف ایک نیکی کم ہے اگر ایک مل جائے تو بخشا جائے گا اس نے کہا ہاں اس نے میری نیکی مل رہی میں بخشا جاؤ گا یہ نہیں سوچا کہ اس کے پاس تو ہے ایک اس کو کہنا چل اللہ کے سامنے بیان دے اس نے کہا بارگاہ الہی میں آ کر کہا یا اللہ یہ بندہ اپنی ایک نیکی مجھے دینے کو تیار ہے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے فرمائے گا اے بندے تیرے پاس تو ہے یہ کیوں دے رہا وہ کہے گا یا اللہ کری میں نے تیری نافرمانی کی کہنا نہیں مانا میرے پلے ایک ہی ہے میں نے تو سزائی بگتنی ہے کیا کروں اپنے عمال کا نتیجہ بگتنی اس کی ایک کم ہے تو اگر میری وجہ سے یہ بخشا جائے تو مجھے خوشی ہوگی مجھے اس پہ ترس آرہا ہے کہ یہ کیوں تکلیف اٹھائے تو میری ایک نیکی اس کے کام آجائے تو اور کیا کوئی بھلائی تو کروں دنیا میں نہیں کر سکا آج ہی کر لوں اللہ فرمائے گا جو ہم نے تجھ میں رحم رکھا جب تو اس کا اتنا مظاہرہ کر رہا ہے میں تو ارحم راہ بھی ہوں اے فرشتو پہلے اس ایک والے کو جنت میں لے جاؤ پھر اس کو لے جاؤ دعا میں کبھی کنجوسی نہ کیا کریں خوب دعائیں کیا کریں اور بار بار کیا کریں کیا پتہ کون سا لمحہ قبولیت کا ہو اور اس معاملے میں فراخ دل ہوں میری دعا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آپ سب خوش آباد رہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو آپ کو یہاں بیٹھنے میں پانچ گھنٹے بیٹھے ہیں خواتین کو زیادہ ہوئی ہوگی کیونکہ ان کے لئے جگہ کم تو میں سب سے معافی چاہتا اور دعا کرتا ہوں یہ سارے لمحے آپ کے کام آئیں میرے بھائی کے لئے بھی دعا کیجئے گا دوسرے بھائی جو یہاں اس وقت نہیں ہیں دوسری جگہ ہیں ان کے لئے بھی سب گھر والوں کے لئے بھی اور آپ کے بھی جو قرابت دار ہوں ان کے لئے بھی وہ بچہ جس نے حسن وہ میرے والے صاحب کا پہلا پوتا ہے اس نے آج پرانشی بچہ ہے ابھی لازمی بات پڑھنے میں آپ کو کہیں کہیں فرق لگے گا مائک پہ آکے اچھے اچھے رہ جاتے ہیں بڑے بڑے گھبر آ جاتے ہیں تو بچہ ہے تو دعا کیجئے گا اس نے خود ہی دعائیں کی تھی اتنی ہیں جتنی دعائیں کی ہیں اللہ کرے وہ ساری اس کے حق میں قبول ہو جائیں تو اس کے لئے بھی دعا کیجئے گا جتنے علماء احباب سردار صاحب بھی آئے اکارا سے یہ جتنے حباب آئے میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی نبی پاک کی ناد شریف کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے و السلام و رحمت اللہ و برکہ اے آر وائی اور کیو ٹی وی والے جنہوں نے اس کو ریکارڈ کیا وہ یقیناً اس کو مختلف ٹائم پر چلا کر مزید لوگوں تک پہنچائیں گے آئے بڑی دیر سے مجھے غصہ آ گیا جاوی صدیقی صاحب سے میں نے صرف اتنا ہی کہا گھنٹا پہلے آ جاتے تو وہ شاید ناراض ہوئے ہوں تو میں جب آنا ہی ہیں آپ اور آپ کو پتہ ہے ہر سال محفل ہوتی تو گھنٹا پہلے آ جاتے ذرا آرام سے اتاکہ سیٹنگ ہو جاتی ان کی وجہ سے دس پندرہ منٹ محفل بھی روکی تاہم خلیل وارسی صاحب بھی موجود ہیں ان کا کام یہی ہے وہ دنیا کو ناتیں سناتے ہیں دکھاتے ہیں حالانکہ کیو ٹی وی میں میرا تاخلہ انہوں نے بند کر دیا بہرحال کوئی بات نہیں کوئی بھی وہاں آئے حضور کی نات پڑھے حضور کا ذکر کرے جو بھی کرے تو وہ بھی اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں یہ باقی کیمرے کن کے ہیں مجھے نہیں معلوم تو وہ لوگ بھی اپنے اپنے طور پر ہم نے اس لیے ان کو منع نہیں کیا کہ چیز آکے پہنچے گی کوئی کمرشل آئیٹم تو ہے نہیں کہ ہم روکے زیادہ لوگوں تک پہنچے کوئی کتاب نہیں بلکہ آسار الاولیاء لاہور سے چھپی تھی پنجاب یونیورسٹی سے جس میں ایک ہزار سال میں وفات پانے والوں کے نام تھے برسغیر کے حوالے سے اس کا نام آسار الاولیاء میں نے ایسی کسی کتاب کا اعلان نہیں کیا ہاں اولیاء کے بارے میں میرے مقالات ہیں جو مقالات کوکب کے نام سے کتاب آئے گی اس میں آئیں گے باقی یہ دعاوں کے لیے ہیں اب عدب سے کھڑے ہو کر سلام اس کے بعد دعا پھر آپ حضرات کھانے